اسلام علیکم ویورز ہاو آر یو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش لٹریچر اینڈ لنگویسٹکس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پوٹ ہے رابرٹ فروسٹ ون آف دی پرومیننٹ پوٹ آف دی امریکن تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آج ان کی بائیوگرافی میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے انگلش لٹریچر میں جو اپنا ایک ورک ہے جو اپنا ایک کام ہے انہوں نے کس طرح سے کیا اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری آج ان کی ایک شارٹ سی ایک بریف سی بائیوگرافی کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ ہم ان کی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے جو رائٹنگ سٹائل ہیں اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سونٹ لکھ ہے دی سل کنٹینٹ اور اس کے علاوہ باقی جو ان کی ایفرٹس انگلش لٹریچر میں تو ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جسٹ بات کریں گے رابرٹ فروسٹ کی بائیوگرافی پر تو چلتے ہم ویڈیو کی جانے پر سب سے پہلے تو ہم بائیوگرافی آف رابرٹ فروسٹ اس میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ رابرٹ فروسٹ اٹھارہ سو چوہتر کو پیدا ہوئے اور نائنٹین سکسٹی سی یعنی انیس سو تریسٹ میں انہوں نے وفات پائی رابرٹ فروسٹ وازہ پرومیننٹ امریکن پویٹ رابرٹ فروسٹ جو ہے وہ ایک پرومیننٹ پویٹ ہے امریکہ کے اور ان کو ریورل لائف اور ان کا جو استعمال ہے ٹریڈیشنل فارم آف پویٹری میں اس حوالے سے یاد رکھا جاتے ہیں تو رابرٹ فروسٹ جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے بیسکلی کیلفورنیا کا ایک سٹیٹ ہے کیلفورنیا کی سین فرانسی کو اور وہ جو مطلب ان کی پرورش ہوئی وہ لارنس میں ہوئی اور اس کے بعد وہ ورمونٹ چلے گئے اپنی اڈلٹ لائف گزارنے کے لیے فروسٹ فرسٹ بوک کا پویٹری اپ بوئیز ویل was published in 1913 اور ہی سیکنڈ نارت آف بوسٹن was published in 1914 تو فروسٹ کی جو پہلی پویٹری کی بوک تھی اپ بوئیز ویل یہ پبلش ہوئی تھی بیسکلی انیس سو تیرہ میں اور جو اس کی دوسری بوک وہ تھی نارت آف بوسٹن وہ پبلش ہوئی تھی 1914 یعنی انیس سو چودہ میں دیز ارلی ورک اسٹیبلیشت فروسٹ ایز ایز میجر پویٹ انڈ ہی وینٹ آن ٹو پبلش نیومیریس کولیکشن آف پویٹری اوور دی کورس آف ایز کیریئر تو یہ جو ورک ہیں وہ فروسٹ کو ایک میجر پویٹ بناتے ہیں اور اس نیومیریس کولیکشن آف پویٹری کو انہوں نے پبلش کروایا جو ان کی کیریئر کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اور یہ ایک بہت بڑا کورس تھا اس کی کیریئر کا فروسٹ's پویٹری آفن ڈیلڈ وید تھیمز آف نیچر جو فروسٹ کی پویٹری ہے وہ بیسیکلی تھیمز آف نیچر کو ریفر کرتی ہے یعنی نیچر کے بارے میں بتاتی ہے اور اس میں ہیومن کنڈیشن کا ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹریڈیشن اور موڈر نیٹی کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے اس کی جو پویٹری آفن ڈیلڈ جانی جاتی ہیں کس کی استعمال سے تو اس میں ویورڈ ایمجری استعمال ہوتی ہے اور سادہ سی لینگویج استعمال ہوتی ہے اور جو اس کے سمبولیزم ہوتی ہیں تو اس حوالے سے اس کی پویٹری آفن ڈیلڈ فروسٹ وان فور پیوٹی لازر پرائزز فاریز پویٹری تو فروسٹ نے چار پرائزز جیتے تھے پویٹری کے حوالے سے اور انیس سو ساٹھ میں ان کو کانگریشنل گولڈ میڈل بھی ملا تو ان کو انوائٹ کیا گیا پویٹری پڑھنے کے لیے اور جو کہ پریزیڈنٹ جان فے کینڈی کی انیگوریشن کا موقع تھا انیس سو اکسٹھ میں تو بیسیکلی یہ تھی ایک بریف سی بائیوگرافی رابرٹ فروسٹ کی تو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان کا ورک جو ہے وہ پویمز میں ڈیفرنٹ پویمز کو ہم ڈسکس کریں گے